وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کی زیرے صدارت سن کا بینہ کا اجلاس ہوا جس میں زکاہ دو اشور کی صبح سطح پر وصولی دینی مدارس اور اطلاع تک رسائی کے بل اپنو امان کی صورتحال پر ترقیاتی منصوبی اور رینجرز کی خصوصی اختیارات کے متعلق امور پر تبادہ خیال کیا گیا اجلاس کے دوران ڈی جی نادرہ نے آئندہ مردم شماری سے متعلق اجلاس کو بریسنگ دی ڈی جی نادرہ نے بریسنگ کے دوران اجلاس کے شرکہ کو بتایا کہ سن میں مردم شماری مختلف مراحل میں ہوگی مردم شماری کا پہلا مرحلہ پندرہ مارچ کو شروع ہو جائے گا جس میں کراچی، ہیدراباد اور گوٹ کی شامل ہیں جبکہ دوسرا مرحلہ دس روز بعد شروع ہوگا مردم شماری کے لیے ساڑھے چار کروڑ فارمز تیار کیے گئے ہیں اور ان فارمز میں خصوصی بارکورٹ ہوں گے مردم شماری کی فارمز کو اسکین کرنے کے لیے خصوصی مشینیں لی گئی ہیں جو صرف بارکورٹ والے فارم کو شمار کرے گی فوٹو کاپی والا فارم مشین نہیں پڑے گی مردم شماری کے طریقے کار کی وضاحت کرتے ہوئے ڈی جی نادرہ نے مزید بتایا کہ مردم شماری کے لیے مقرر ہر شمار کنندہ کو اس کے علاقے کا نقشہ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک سپاہی ہوگا جن گھروں میں ایک سے زیادہ خاندان ہیں انہیں الگ کچن یا چولے کی بنیاد پر گتی کیا جائے گا بغیر شناختی کارڈ والے شخص کو بھی مردم شماری میں شامل کیا جائے گا اور شناختی کارڈ نہ ہونا بھی ریکارڈ کیا جائے گا